ہم نے سب سے پہلے میں آپ کو ایک کمپیریزن دوں گا اس کو اپنے وار سے سمجھنا ہے جہاں سے زیادہ تر سوال پیپر میں آ سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ایک سیل ہے اب سیل میں میں یہاں کروموزوم بنا لیتا ہوں like this is a homologous chromosome یہ ایک homologous chromosome اور یہ جو سیل ہے یہ ایک ڈپلائیڈ سیل ہے اب اس ڈپلائیڈ سیل پہ ہم مائٹوسیس پہ اپلائے کریں گے اور اسی پہ ہم میوسیس پہ اپلائے کریں گے کیونکہ دیکھیں میٹوسیس اور میوسیس دونوں ڈپلائیڈ سیل پہ اپلائے ہو سکتی ہیں لیکن جو ہپلائیڈ سیل ہوگا اس پہ میٹوسیس تو ہو جائے گی اس میں لیکن میوسیس اس میں نہیں ہو سکے گی تو ایک تو آپ کو اس کا کمپیریزن بڑے بہتر طریقے سے مل جائے گا اور ساتھ 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 میں اس میں ڈسکس کرتے ہیں اب یہ ڈپلائیڈ سیل کیوں ہے ایک ریزن اگر ہم یہاں پہ ڈپلائیڈ سیل یہ ڈپلائیڈ اور ہپلائیڈ میں کیا فرق ہے یعنی میں نے یہاں پہ جو کروموزوم شو کیے ہیں یہ کروموزوم میں نے دو کلرڈ کے اندر آپ کو شو کی ہیں اب یہ دو کلر میں شو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہاں یہ پتا چلے کہ یہ کروموزوم میں ایک کروموزوم ہے اس کو ہم ایم کروموزوم کہیں گے اور دوسرا کروموزوم جو ہے اس کو ہم ایف کروموزوم کہیں گے اب لائک میں یہ سیجسٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک ہماری بوٹی کا سیل ہے تو اس کے اندر اس طرح کے 23 پیئرز آف ہومالگوس کروموزوم ہوتے ہیں ٹوٹل کروموزوم 46 ہے لیکن آپ جانتے ہیں وہ پیئرز کی فارم میں ہوتے ہیں وہ پیئرنگ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہر پیئر جو ہوتا ہے اس میں ایک کروموزوم جس کو میں نے ایم کروموزوم کہا وہ ہمیں ہماری مدر سے ملا ہے اور ایک کروموزوم جس کو ہم نے ایف کروموزوم کہا وہ ہمیں ہمارے فادر سے ملا ہے اگر آپ کا کوئی بوٹی سیل یا سومیٹک سیل کو آپ لے لیں اور اس میں کروموزوم آپ دیکھتے ہیں تو اس میں 23 پیئر ہیں اب وہ پیئرنگ بڑی سپیسیفک ہے آپ کسی ایک پیئر کو بھی لیں گے نملے فاتر سائٹیو اگگ سیگھوڈ بنتا ہے بہت سے آتا ہے جب from دونوں جو تو abre مقرنگ میزے بہت سے تیئرانی یعنی number one chromosome from the father's side in the sperm will paired up with the chromosome number one in the egg from the mother's side. So pairing is very specific. اور جب دونوں sources کے chromosome ایک سیل میں آ جائیں گے تو اس کو ہم deployed سیل کہیں گے. یہ ہے ذہن میں رکھیں گے. اب ہپلویڈ کون سا ہوتا ہے؟ ہپلویڈ ہو ہوتا ہے جس میں کسی ایک سورس کا کروموزوم ہو. جیسے sperm ہیں. سپرمزر ہپلویڈ. کیونکہ اس میں صرف کروموزوم ایک ہی سورس کے ہیں یعنی کہ father سے آئی ہیں اور ایگ بھی ہپلویڈ ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو کروموزوم ہیں وہ بھی ایک ہی سورس سے آئی ہیں یعنی مدر سے آئی ہیں. لیکن زائیگوڈ کیوں دیپلویڈ ہوتا ہے؟ جب سپرمزر ایگ فٹلائز کر جاتے ہیں زائیگوڈ دیپلویڈ کیسے بنتا ہے؟ کیونکہ اس میں دونوں sources کے کروموزوم آ جاتے ہیں. اب اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے اور اسی بیس بھی ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور یہ بڑا ایمپورٹن کونسپٹ ہے کئی چیزیں آپ کی اس کے اندر جہاں وہ کلیر ہو جائیں گی. اب دیکھیں جب بھی کوئی کروموزوم دیوین میں جاتا ہے تو دیوین میں جانے سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس نے سیل سائیکل سے گزرنا ہے تو یہاں جب یہ کروموزوم ہم دونوں طرف لے کے جائیں گے ایک سیل کو مائٹوسیس بھی اپلائے کریں گے بیوزیس بھی اپلائے کریں گے لیکن یہاں اس نے دیوین سے پہلے جانا ہے جو ایمپورٹنٹ ہے یہاں اور ایس فیز کے اندر کیا ہوتا ہے ہم نے یہ پڑا کہ ایس فیز میں یہاں کیا ہوگی ڈوپلیکیشن آف کروموزوم یہاں جو کروموزوم سے ہیں اس کی ڈوپلیکیشن ہوگی اب کیسے ڈوپلیکیشن ہوگی اب میں وہ سیل ہی بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ڈوپلیکیشن کا کیا مطلب ہے اب دیکھیں لائک اسی سیل کو ہم یا مائٹوسیس کی طرف اور اسی سیل کو ہم یا مائٹوسیس کی طرف لے آتے ہیں تاکہ آپ کو یہ کیسے کریں اب ڈوپلیکیشن کیسے ہوگی ڈوپلیکیشن ایسے ہوگی کہ یہ جو بلو والا کروموزوم تھا یہ اپنا ایک ریپلیکہ بنا لے گا ادھر بھی ایسے ہی ہوگا یہ بلو والا نے جب وہ ایس فیز سے گزرا تو اپنا ایک ریپلیکہ بنا لیا اور جو ریڈ والا ہے وہ بھی جب ایس فیز سے گزرے گا تو اپنا ایک ریپلیکہ بنا لے گا اب یہ کور سمجھنے بڑا ایمپورٹن کونسیپٹ ہے اور یہ پورا سمرائز اس کے اندر ہم کریں اب مساءل کے طور پر میں اس کو لے لیٹھا ہوں کہ یہ کوئی ہیومن کا سمیٹک سیل ہے اور سمیٹک سیل کے اندر کتنے کروموزوم ہوتے ہیں 23 پیرز ہیں اور ٹوٹل کتنے ہوگے فورٹی سکس تو یہاں پر کروموزومز ہیں وہ کتنے ہیں وہ فورٹی سکس ہے اب یہاں پر ایک کروموزوم کو ہم ایک کروماتیڈ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس دوران ہم یہاں لکھیں گے کہ یہاں پر جو کروماتیڈز ہیں وہ بھی اتنے ہی ہیں جتنے کے کروموزوم ہیں تو فورٹی سکس کروموزوم اور ایک کروموزوم ایک کروماتیڈ یہ طور پر بیہیو کر رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہاں پر کروماتیڈز بھی اتنے ہی ہیں لیکن اب جب یہ ایس فیز میں سے گزرا سیل سائیکل کی تو اس میں کروموسوم اتنے ہی رہے لیکن کروماتیڈ ڈبل ہوگے حضار کا طور پر یہ آپ کے سامنے جو سیل ہے دونوں طرف اس میں کروموسوم تو 46 ہی ہیں لیکن کیونکہ رپلیکہ بن گیا ہے تو کروماتیڈ اس میں 92 ہو جائیں اور سیمیلرلی ان دس کیس یہاں پر بھی یہی ہوگا 46 اور 92 اس کا مطلب ہے کہ جو کروماتیڈ کے نمبر ہے وہ اینکریز کیے ہیں کروموسوم کے نمبر اینکریز نہیں کیے اس کا مطلب ہے اس فیز میں ایکٹیلی ہوتا کیا ہے اس فیز میں ایکٹیلی جو ہوتا ہے وہ dna replication یہ سب سے ایپورٹنٹ فنومنہ ہے یعنی dna duplicate کرتا ہے dna اس کے اندر جو ہے وہ ڈبل ہوتا ہے کروموسوم اور کروماتیڈ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے ہم ایک کروموسوم کو ایک کروماتیڈ بھی کہا سکتے ہیں ہے لیکن جب اس سے گزر کے اپنے آپ کو ڈبل کر لے گا تو پھر وہ ایک جو کروموزوم ہوگا اس کے کروموزوم ہو جائیں گے تو سمپلی اس نے اپنا ایک ریپلیک کا بنا لیا تو ریپلیک کا جو ہوتا ہے کسی بھی کروموزوم کا that is the chromatid اب اگر میں اس سیل کو تو اینڈ کہہ رہا ہوں تو پھر یہاں کروموزوم ہو گئے ہیں تو میں اس کو کیا کہوں گا دیکھیں اس کو میں 2N ہی کہوں گا کیونکہ یہ بھی ڈیپلائیڈ ہے لیکن ایک میں یہاں پر ورڈ ڈیوز کروں گا capital N کا اس کو میں ساتھ two small n کے ساتھ ساتھ میں two capital N بھی کہیں گا اب یہ جو capital N ہوگا یہ یاد رکھنا ہے وہ شو کرے گا amount of DNA جب سیل سائیکل سے گزرا amount of DNA ڈبل ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا سیل two capital small n کے ساتھ ساتھ یہ four capital N ڈیوز کر رہا ہے کہ کروموزوم اتنی ہے لیکن ڈی اینڈی کی ڈی اینڈی کا ہوتا ہے اس کے اندر ہی ہے لیکن وہ کیونکہ replica بن گیا تو اس کے ڈیوز ہوگی ڈی اوکے اب ہم انہی پر apply کریں گے mitosis اور انہی پر apply کریں گے meiosis اب mitosis میں کیا ہوتا ہے کل ہم نے پڑھا mitosis میں simply کیا ہوگا mitosis میں ایک سے دو سیل بن جائیں گے حضار کے طور پر یہ آپ کے سامنے ایک سیل ہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے آگے ڈیوین ہوگی اور سارے فینومینا ہم نے کل ڈسکس کیے تو اس میں ایک سے سیل دو بن جائیں گے اب ایک سے دو سیل بنیں گے تو یہاں سے جو کروموزوم نے separate ہونا ہے وہ کس طرح سے separate ہونا ہے اس نے یہاں separate ہونا ہے یہ یہ centromeres یہاں سے اور جب یہ separate ہوگا تو دونوں chromatids کی separation ہوگی پہلے chromatids کی separation ہوگی ایک ادھر آ جائے گا blue color والا ایک ادھر آ جائے گا پھر red والے separate ہوں گے ایک ادھر آ جائے گا اور ایک ادھر آ جائے گا اب اب جانتے ہیں کہ یہ بن گئے ہیں daughter cells جب ڈیوین ہوتی ہے تو daughter cells بنتے ہیں اب daughter cells میں کیا ہوا کروموزوم میں کیا چینج آئی کروموزوم اتنی رے کروموزوم میں کیا چینج آئی کروموزوم میں کیا چینج آئی کروموزوم اب 46 ہو گئے اس کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ daughter cell میں mitosis کے دوران وہ بنیں گے same as the parental cell جیسے parental cells تھے یہ کروموزوم بھی 46 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 اس کا مطلب یہ ہوا یہ بڑا important میں بتا رہا ہوں کہ جب mitosis میں separation ہوتی ہے تو ورڈ یہاں لکھتے ہیں کہ separation یا distribution of chromatids اس میں chromatids کی distribution ہوتی ہے اور فائنلی ایک سے دو سائل بن گئے یہ یہاں پر آپ پاس آگئے اب آجیں میوسیس پہ یہ تو ہم آریڈی کل پڑ چکے ہیں تو میں نے اس کے جد سمجھ پہ میوسیس میں بتاؤں گا تو آپ کو یہ خلیر ہو جائے گا کیا کیا پرکار ہے جب ہم میوسیس پہ آتے ہیں تو میوسیس میں دو ڈویان ہوتی ہیں پہلے پہلی ڈویان ہوتی ہے that ڈویان is called the میوسیس 1 میوسیس 1 میں اب کیا ہوگا ایک سے دو سائل بن گئے ہیں لیکن یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں جو separation ہونی ہے وہ کروموزوم کی separation ہونی ہے یعنی یہاں سے separate ہونی ہے اور جو ریڈ والا ہے وہ ادھر آ جائیں گے اور جو بلو والے ہیں وہ ادھر آ جائیں گے اب separation of chromosome تو میوسیس میں یہاں میوسیس 1 کے اندر کیا ہوا separation of homologous chromosome not the chromatids 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 بھی سافظہ آدھے تو رہ جائیں گے distribution تو ہو گئے لیکن کروموزوم علیدہ علیدہ ہوئے ہیں اب جب کروموزوم علیدہ ہوئے ہیں تو یہ ایک سے دو سائل بن گئے ہیں تو اب کیا ہوگا مجھے بتائیں کہ اب change کس میں آئے گی کیا کروموزوم کے نمبر میں change آئے گی یا chromatids کے نمبر میں change آئے گی یا دونوں کے نمبر میں change آئے گی آنسر کریں گے ٹیکس باکس کے اندر میں دیکھوں کیا بات چلا ہے آپ کو ہم آگ کہہ رہے ہیں کہ صرف chromatids change ہوں گے yes جو لوگ دونوں کہہ رہے ہیں وہ correct ہیں کیونکہ دیکھیں distribution ہوئی ہے کروموزوم بھی distribute ہوئے جب کروموزوم ڈسٹیبیوٹ ہوئے تو obvious ہے نا کہ chromatids بھی distribute ہو جائیں گے اب کیا change آگئی change ہی آگئی کہ کروموزوم بھی آدھے ہوگے اور کروموزوم بھی آدھے ہوگے تو کروموزوم 23 ہوگے کروموزوم 46 ہوگے ملکل state آدھے آدھے اب مجھے بتائیں کہ یہ والا جو سیل تھا یہ سیل جو تھا deployed ساتھ 4 capital N so what about the condition to these two cells after meiosis 1 کیا لکھیں گے meiosis 1 کے بعد کس کے لئے deployed لکھیں گے haploid لکھیں گے 2N لکھیں گے 2 capital N لکھیں گے 2 small N لکھیں گے جلدی بتائیں ادھر ٹیکس باکس کے اندھے haploid ارسلان ارین کہہ رہی ہیں haploid ہو جائیں گے yes haploid ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دو ڈاٹر سیل بنیں گے یہ بھی haploid ہو جائے گا اور یہ بھی haploid ہو جائیں and what about the amount of DNA we capital 2N capital 2N capital 2N یاد رہ لیکن یہ دونوں cell جو ہے وہ haploid ہو جائیں گے اب haploid کی میں جو ایک نشان نہیں آپ کو ٹرک بتائی ہے یہ بتائی ہے کہ دیکھیں اب دونوں colors الہدہ ہوگئے ہیں ایک میں صرف blue آگیا ایک میں صرف rent آگیا لیکن یہ در mitosis میں دونوں ہی present تھے اس میں جیسے وہ deployed اب یہ haploid ہوگی کیونکہ ایک طرف ایک chromosome چلے گے دوسرے طرف دوسرے چلے گے تو یہ haploid ہوگیا اور موسیس 1 ہوگیا اسی ویاسے یاد رکھنا ہے کہ موسیس 1 جو ہوتی ہے اس کو ہم reduction کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو موسیس ہوتی ہے اس میں chromosome کا نمبر آدھی ہو جاتے ہیں تو یاد رکھنا ہے کہ موسیس 1 میں ہی آدھی ہو جاتے ہیں موسیس 1 کے اندر ہی reduction ہو جاتے ہیں اب اس پہ ہم apply کریں گے موسیس 2 دونوں پہ اس پہ بھی موسیس 2 apply کریں گے اور اس پہ بھی موسیس 2 apply کریں گے میوسیس 2 اب جب دونوں پہ پاک کریں گے تو سابدہ اس سے بھی دو سیل بنیں گے اور اس سے بھی دو سیل بنیں گے اب جو میوسیس 2 ہوتی ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ بلکل میٹو سیس کی طرح کی ہوتی ہے جب میٹو سیس کی طرح کی ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میٹو سیس میں یہ کروماٹیڈز لیدہ ہو جائیں گے سنٹرو میرز جب کروماٹیڈز لیدہ ہو جائیں گے تو اب یہ یہاں ایک ایک یہاں ایک یہاں اور ایک یہاں یا میں دو بھی سیمپل آپ کو بتا رہا ہوں صاحب در اس میں کروسنگ آور بھی ہوئی ہے کروسنگ آور کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ پارٹ اس کے اندر اس کا آ جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ پارٹ اس کا چلا جاتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ کریکٹر ہوتی ہے تو اب یہ چار ہمارے پاس سیلز بن گئی ہیں تو یہ جو چار پائنل جوٹر سیلز بنی ہیں اب بتائیں کہ ان میں کیا کم ہوگا چا کروموزوم کم ہوں گے یا کروموزوم کم ہوں گے اب یہ آنسر کریں جلدی سے یا دونوں کم ہوں گے ارسلان کہہ رہے ہیں کہ صرف کروموزوم کم ہوں گے کروموزوم کم نہیں ہوں گے تہا کہہ رہے ہیں کروموزوم کم ہو جائیں گے پریشوہ کروموزوم کم ہو جائیں گے زشان کہہ رہے ہیں دونوں کم ہو جائیں گے اچھا جو یہ کہہ دیں ہے کہ صرف کروموزوم کم ہوں گے وہ صحیح ہیں اب کروموزوم کم نہیں ہوں گے دیکھیں کروموزوم تو پہلے ہی ڈسٹیبیوٹ ہو چکے ہیں اب کروموزوم مزید کم نہیں ہوں گے کیونکہ کروموزوم اتنے ہی رہیں گے کلر جو ہے وہ آپ کو ایک مل رہا ہے اب وہ دونوں سیم ہیں اس کا مطلب دونوں کروموزوم ہیں اب یہاں پر کیا تھا کروموزوم ایک ہی ہے یہاں اوپر کروموزوم دو ہیں ٹھیک ہے جیسے اوپر ہم اس سے پڑھ ہیں تو ابھی یہاں پر کیا ہوا میوسیس ٹو میں ڈسٹی بیشن آف کروماٹیٹ کیونکہ یہ مائٹ آسیس کی طرح کا ہے تو مائٹ آسیس میں بھی میں نے آپ کو یہ اوپر لکھایا تھا کہ ڈسٹی بیشن آف کروماٹیٹ نوٹ ڈا کروموزوم کروموزوم ڈسٹی بیوٹ نہیں ہوں گے مائٹ آسیس میں صرف کروماٹیٹ ڈسٹی بیوٹ ہوں گے اوکے اب اس کا مطلب ہے کہ کروموزوم ہم تو اتنے ہی رہے ہیں تو یہ ویلہ سیل جو ہے یہ ہے پلائیٹ ہے سارے کے سارے ہی پلائیٹ ہے اب یہاں two capital ان تھا ماؤں ٹو ڈین اب یہ بتائیں کہ کیا ماؤں ٹو ڈین چینج ہوگی یا نہیں ہوگی اتنی رہے گی آدھی رہ جائے گی ڈبل ہو جائے گی کیا ہواٹ ڈی اے جلدی سے جلدی سے ٹیس باکس میں بتائیں بس میں کہہ رہی ہے کہ ماؤں ٹو ڈین بھی آدھی رہ جائے گی یا یہ صحیح ہے یا سیم رہے گی اور اشبہ کہہ رہی ہے کہ چینج نہیں آگی ماؤں ٹو ڈین اے اب سا کہہ رہی ہے کہ ہاف ہو جائے گی اوکی صحیح ہے تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاف ہو جائے گی وہ بلکل صحیح ہے کیسے ہے دیکھیں ڈین اے یہاں پریزنٹ ہے یہ کروماتیٹس کے اندر ڈین اے یہاں ڈین اے یہاں ڈین اے یہاں ڈین اے ہر جگہ ڈین اے کیونکہ یہ سپوریٹ ہوئے دوسرے سے تو اماؤنٹ اپ ڈین اے بھی ہاف ہو جائے گی تو پھر اماؤنٹ اپ ڈین اے کے لیے ہم نے کیونکہ کپٹل این اوز گیا تو یہ ون این ساری ون کپٹل این بھی ساتھ ساتھ ہو جائیں گے تو یہ چار سیلز بن گیا اب ان کے اندر اگر ہم ڈاکٹر سیلز میں دیکھیں گے تو ڈاکٹر سیلز میں everything is half than that of the ڈاکٹر سیل پیرنٹ سیل پیرنٹ سیل میں کیا تھا یہ والا پیرنٹ سیل اوپر اس میں two small and two capital ہیں تو یہاں ڈاکٹر سیل فائنیلی کیا ہوئے one small and one capital ہیں so exactly the half amount of dna بھی half as compared to the parent's and condition chromosome کی وہ بھی haploid ہو جائیں گے as compared to the daughter's cell اب ہم یہ بات جانتے ہیں mitosis پہ تم نکل بڑی detail سے بات کر لی تھی آپ جانتے ہیں کہ جو meiosis کا process ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی importance animal کے اندر ہے کیونکہ ہمارا اس سے rich topic بھی ہے ڈاکٹر سیل میں کیا ہوتا ہے production of ڈاکٹر سپرم بنتے ہیں جس کو ہم سپرمیٹو جانسیس اور اور جانسیس کہتے ہیں تو اس دوران میوسیس کا process میں یہاں بڑا important point بتانے لگا ہوں that will link the chapter of reproduction تو اس کے ساتھ یہ لنک کرے گا یہ چیزیں آپ نے بتانے ہیں تو آپ سپرمیٹو جانسیس جو کہ سپرم پڑکشن کا فنومینا ہے i hope کے جو second year کے students ہیں انہوں نے production کا chapter پڑھ لیا ہوگا ان کو یہ چیز سمجھا جائے کہ جو repeater ہیں وہ سافذر ہیں انہوں نے تو اس کو پڑھا ہی ہوا ہے لیکن نہیں بھی اگر ان کیس پڑھا تو اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ میں یہاں پہ کیا چیز بتانے لگا ہوں اب میں وہ نام لکھوں گا جو کہ سپرمیٹو جانسیس اور اوہ جانسیس دونوں کے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز کے لئے ہو جائے اب دیکھیں جب سپرم بنتے ہیں تو سپرم بنتے ہیں سپرم مدر سیل سے جس کو ہم کہتے ہیں سپرمیٹو گونیا اور جب ایگ بنتے ہیں تو ایگ جہاں سے بنتے میں اس سے مزال دیں کہ اس کو ہیں کہتے ہیں سپرم کہاتے ہیں سپرم مدر سیلس یہاں سے سپرم بننے ہیں اور جو وہ 70 ہے کہتے ہیں ایگ بنتے ہیں دونوں سے ہی اور وہ کہاں سے بننے ہیں وہ بننی ہے ان سیل سے جینکہ سپرمیٹو گونیا اور گونیا کہہ رہے ہیں تو یہ ولہ جو سیل آپ کو نظر آرہا ہے یہ سپرمیٹو گونیا بھی کر لیتے ہیں او گونیاں بھی consider کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے اندر number of chromosome اور number of chromatid کتنے کتنے ہوں گے یہ سوال آ سکتا ہے آپ کے پاس 46 46 جس سپرمیٹو گونیاں وہ بھی deployed ہے تو ان کے اندر chromosome کے number 46 chromatid کے number 46 اب سپرمیٹو گونیاں جب sperm بناتی ہے یا او گونیاں جب ایک بنائے گی تو اس سے آگے اگلی جو سیل کی stage بنتی ہے during the spermatogenesis and oogenesis تو وہ بنتی ہے primary سپرمیٹو سائٹ یا primary oocyte دونے ہیں تو جو primary spermatocyte ہیں یا primary oocyte ہیں وہ ہم یہ سیل کنسیڈر کریں وہ یہ واقعی تو اب ہے تو یہ deployed لیکن آپ دیکھیں یہاں یہ 4N ہے کیونکہ یہ سیل سائٹل سے گزر کے آیا ہے جس کی وجہ سے اس میں amount of DNA جو ہیں وہ double ہو چکی ہے لیکن یہاں آپ دیکھ رہے amount of DNA اور اس میں دیکھ رہے compare کریں so this is the primary spermatocytes اور the primary oocyte اور یہ spermatogonia سے بنتیں یہ oogenesis کا process اور spermatogenesis آپ کی reproduction کے chapter کے اندر جو ہم mention ہے اس کے بعد یہاں سے اگلے سیل جو بنیں گے وہ یہ والے سیل ان کا کیا نام ان کا نام یہ لکھ دیتا ہوں یہ ہے secondary oocyte اور secondary spermatocyte یہ یہ ہم consider کرتے ہیں کہ وہ یہ والے سیل اب یہ دونوں سیلز ہوتے ہیں جو secondary spermatocyte secondary oocyte کیونکہ میں دونوں process quite a time بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں یہ ہے ploid and what about the amount of DNA پہلے سے half ضرور ہوگی ہے but that is two capital M لیکن actually یہ ہے ploid ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جو secondary spermatocyte secondary oocyte ہوتے ہیں وہ ہے ploid ہوتے ہیں اب اس کے بعد یہاں سے آگے کیا بننا ہے یہاں سے آگے پہلے spermatid بنتے ہیں پھر sperm بنتے ہیں وہ سیل نہیں ہوتا ہے spermatid sperm میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا ہم end پہ پہنچ جاتے ہیں like these or the sperm یا x gamits وہ میں consider کر رہا ہوں یہ والے سیل یہ سارے sperm اور egg اب ان کے اندر کیا condition ان میں یہ ہے کہ یہ n ہے یعنی secondary بھی haploid تھے secondary oocyte sperm بھی haploid ہی ہیں لیکن دیکھیں amount of DNA مزید جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں یہ سارے سو دیدر sperm اور ساتھ ساتھ کروموزوم اور کروماتیڈ کے نمبر اب مسال کے طور پر نیچے میں لکھنا ہم اس پر لکھے گئے اس میں کروموزوم کتنے بچے ہیں اور کروماتیڈ کتنے بچے ہیں میں نے آپ سے پوچھا تھا یہاں لکھا نہیں میں لکھ دیتا ہوں کروموزوم کے نمبر میں کوئی چینج نہیں آئی تئیس تھے تو تئیس ہی رہے گی کروماتیڈ کے نمبر ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں گے تو وہ تئیس تھے تو اب وہ 46 تھے تو اب وہ تئیس ہوں گے تو اب سوال کیا آ سکتا ہے سوال یہ آ سکتا ہے یہاں بہت سارے سوال بن سکتے ہیں یہ اس کا آورال میں دکھا رہا سوال یہاں پہ بہت سارے بن سکتے ہیں وہ بن سکتے ہیں وہ آپ کو یہ پوچھ سکتا ہے کہ بتایا سپرمیٹو گونیا وہ گونیا میں کتنے کروموزوم کتنے کروماتیڈ وہ پوچھ سکتا ہے کہ پرائیمری سپرمیٹو سائٹس میں کتنے کروموزوم کتنے کروماتیڈ ہپلائیڈ کے دیپلائیڈ یہ سارا کچھ آپ سے پوچھے گا وہ کہے گا در سکتے ہیں کتنے کروموزوم کتنے کروماتیڈ 2346 سپرم اور اگ میں کتنے کروموزوم کتنے کروماتیڈ اس پرام اور اگ میں کرومزورو کروماتیڈ ہے that is exactly the half than that of the mother cells mother cell ی ایک مذہر 4646 یہاں دیکھیں بلکل exactly ہیں آم اگر آپ سکت سوال پوچھو یہاں پر سوال کیسے آسکتے ہیں what will be the amount of DNA in sperm as compared to primary spermatocytes یہ کس چن ہے اپشن میں آپ کو دے رہتا ہوں اپشن سیم بیٹ اپشن ہے ڈبل چارلی اپشن ہے آف ڈلٹ اپشن ہے ون کوٹ جی بتائیں درہ کیا کریک ہوگا ارسلان بسم نے ڈی کا ہے کہہ رہی ہیں لگ رہا ہے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہے اس میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ون پورٹ ہے amount of DNA is one اب دیکھیں half نہیں ہوئی اب کیونکہ میں نے پوچھا ہے as compared to the primary spermatocytes sperm میں کتنی amount of DNA as compared to primary spermatocytes اگر میں primary spermatocytes کی بجائے یہاں پوچھتا as compared to spermatogonia سپرمیٹو سائٹس کی جگہ میں سپرمیٹو گونیا ورڈ یوز کر دیتا yes half exactly correct اگر spermatogonia ورڈ یوز کر دیتا تو پھر کیا آنسر آتا پھر بھی حافیت پیسے سوال اب depend کرتا ہے کہ وہ کس کے relation کے ساتھ بتا رہا ہے اب number of chromosome بھی آپ پتہ چل گئے number of chromatids بھی آپ پتہ چل گئے کہ کس میں کتنے ہیں سو یہ بہت important concept ہے اس کو آپ نے اچھے سے جو ہے وہ learn کر لینا ہے اچھا اب میں یہاں آپ سے جو بات کروں گا جو آخری point آپ اس کو لیں گے وہ ہے steps in meiosis میوسیس کے اندر جو steps ہیں اس پہ ہمارے جاتے ہیں یہ آپ stages کہا سکتے ہیں تو میوسیس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میوسیس جو ہے اس میں میوسیس ون بھی ہے اور میوسیس تو بھی ہے تو میوسیس میوسیس ون میں فردہ آگے میوسیس ون میں جیسے انہیں نکل بڑا تھا جو ہے وہ پرو فیز اسی طرح اس میں پرو فیز ون ہے پھر اس میں میٹا فیز ون ہے پھر اس میں تیلو فیز ون ہے اٹھو اسیں تیلو فیز اسی طرح سے میوسیس ٹو میں یوں یہ ہیں پرو فیز میوسیس ٹو میک رو فیز ٹو ہے اس میں میٹا فیز ٹو ہے اس میں اے نکلو فیز ٹو ہے اور اس میں تیلو فیز میوسیس ٹو ہے کی طرح کی ہے یہ میکنی میٹا فیز مراہ nurses کے نزر miten کچھ چیزیں ہیں اب یہاں سے سوال کیا سکتے ہیں جیسے اگر اب ہم کو آپ سے یہ پوچھوں کہ distribution اب یہ بڑا important question distribution of chromosomes یہ کون سی phase کے اندر ہے آپ دیکھیں chromosomes کی distribution کیا metaphase one میں ہے یا interface one میں ہے یا interface two میں ہے یا sub میں جی یا correct آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا question اس حوالے سے tricky بن جاتا ہے اگر آپ کو proper concept نہ ہو یا اگر دونوں آ جائیں anaphase one بھی آ جائے anaphase two بھی آ جائے both option بھی آ جائے تو آپ کے لئے تو اور اسی مشکل ہو جائے گی اب اسمہ نے delta کہا کہ all chromosome کی distribution اب پہلے تو آجیں کہ distribution ہے کس میں distribution anaphase میں ہوں گی یہ تو آپ نے cover کر لیا لیکن اب یہاں میں نے word use کیا chromosome तो chromosome کی distribution जो होती है वो anaphase one के अंदर anaphase two में chromosome की distribution नहीं होगी यहां सिरफ और सिरफ chromatrix की distribution 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 of chromatrix यहां यहां यह बात इस तरह से सवार पर के अंदर आ सकता है तो कल जो मैंने आपको बताई थी वो आपने उसके अंदर याद रखना है अब इसमें जो एक बड़ा important point है वो यह कि जो प्रो फेस वन है इस इस दा लंसी फेस यह एक लाची फेस और यह प्रो फेस बंड़ोती है तेट इस फूर्दर डिवाइड इंटू फाइब फेस इसको फूर्दर पांच फेस में डिवाइड किया गया है जो के प्रो फेस वन है अब यह प्रोइब यहां से सवाल पर के अंदर आ सकता है کون کونسی فیزیز ہیں نمبر 1 is ڈیپلوٹین، نمبر 2 is ڈیپلوٹین، نمبر 3 is ڈیپلوٹین، نمبر 4 is ڈیپلوٹین کی دورا سیکوز کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں نمبر 5 is ڈیا ڈیپلوٹین، ڈیپلوٹین، نمبر 5 is ڈیا ڈائنسس، 5 پھرزز جو ہے اس کے اندر اس کو ڈیوائٹ کیا گیا اب ان کے اندر کچھ پوائٹ جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں تاکہ آپ اس کے ایونٹس ہو ہیں ان کو ڈیفرینٹیٹ کر سکیں اب سیمپلی اگر ہم لیپلوٹین کی بات کریں سب سے پہلے لیپلوٹین اس میں کیا ہوتا ہے اس میں سیمپلی جو ڈیپلیکیٹڈ کروموسوم ہیں ان کی کنڈنسیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے کنڈنسیشن آف ڈیپلیکیٹڈ کروموسوم یہ ایونٹ جو ہے کنڈنسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کروموسوم جو ہیں وہ شورٹ ہو جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے اور اس میں وہ ویزیبل بھی ہو جاتی ہیں اور یہاں پر سپیسکلی جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہمولوگوس کروموسوم کی بات کرنی ہے ہمولوگوس کروموسوم تو یہاں پر آپ کو یہ ایونٹ جو ہے وہ ملے گا اس کے بعد آ جائیں زائگوٹینگ میں یہ پروفیس بان کی فیسز ہیں زائگوٹینگ کے اندر جو سب سے ایپورٹن فینومینا ہوتا ہے that is the pairing of ہمولوگوس کروموسوم جو ہمولوگوس کروموسوم ہیں ان کی پیرنگ ہوتا ہے یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سائنیپسس ہے سائنیپسس بگنز یہ بہت ایپورٹن پارٹ ہے کہ وہ جو پیرنگ کریں گے that pairing is highly specific and exactly pointed اور وہ وہاں پر اس میں اور وہ ایک سٹرکچر بنائیں گے کمپلیکس سٹرکچر پیرنگ کے دوران جس کو ہم بائیویلنٹ اور تیٹراد کرتے ہیں تو بائیویلنٹ اور تیٹراد فارمیشن جو ہوتی ہے وہ جو زائنگوٹین کے انتے ہیں تو یہ ایک ایپورٹن پوائنٹ جو کہ آپ کو ملے گا اس کے بعد اگلا جو سٹپ ہے پرو فیز ون کا وہ ہے پیکٹنگ پیکٹنگ جو ہے اس میں ہمولوگوس کی جو پیرنگ ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں جو سب سے ایپورٹنٹ سٹپ آنا ہے that is the crossing یہ کئی دفع سوال پیپر میں ہے crossing over the reshuffling of genetic material یہ جو genetic material جو ہوتا ہے اس کی reshuffling ہوتی ہے between the non-sister chromatids of the homologous chromosome ان کے درمیان جو ہے وہ یہاں پر رہے گی اور پیکٹنگ جو ہوتی ہے وہ اس کا time period جو وہ vary کرتا ہے it lasts for days weeks or even لیکن جو پہلی دونوں stages ہیں یہ کچھ گھنٹوں کے لیے سی رکھوگی جیسے کہ اگر ہم بات کریں لیپٹوٹین لیپٹوٹین جو ہے that may be for few hours اس کا time period تاگر ٹیگوٹین جو ہے that is also for the few hours یہ بھی کچھ گھنٹوں کے لیے ہوگی but this stage last four days دنوں تر جا سکتا ہے weeks or even years اس میں یہ کوئنٹ جو آپ نے یاد رکھنے اس کے بعد آجے ڈپلوٹین ڈپلوٹین میں جو homologous kromosome ہوتے ہیں ان کے اندر وہ ایک دوسرے کو repel کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ جو سب سے important ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو paired kromosome ہے وہ ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے وہ الیتا ہوتے ہیں یہ وہاں کمپلیکس بنتا ہے جب ان کے دوسرے پیرنگ ہوتی ہیں کیونکہ پیرنگ پہلے ہوئی ہے اور ڈپلوٹین کے اندر پیرنگ کمپلیٹ ہوئی ہے یہاں جیسے ہم نے کہا ہے کہ یہاں پیرنگ سٹارٹ ہوئی ہے سائن اپس بگنز اور یہاں آ کر سائن اپس جو ہے وہ پیکٹی ٹین میں کمپلیٹ ہوا ہے وہاں ایک کمپلیکس بنتا ہے سائن اپس نیمال کمپلیکس اور وہ سائن اپس نیمال کمپلیکس یہاں آ کر ڈسپیر ہوتا ہے سائن اپس نیمال کمپلیکس ڈسپیر وہ اس فیس کے اندر ڈسپیر ہوگا جس سے کیاس میٹھا جہو ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد جو ڈایا کائنیسیس آبتی ہے جو ڈایا کائنیسیس کے اندر ایک تو کیونکہ پرو فیس اینڈ ہونے جا رہی ہیں کیونکہ ساری سٹیجز پرو فیس کی ہیں تو پرو فیس is about to end تو یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر جو کنڈنسیشن ہے ریچیس ٹو ایس میکسیمم کنڈنسیشن جو ہے وہ میکسیمم اس کے اندر ہو جائے گی شورٹ اور تھک ہو جائیں گے یہ یہاں پر میکسیم ہو جائے گی اب یہاں پر جو سپریشن ہے جو کہ یہاں پر سٹارٹ ہوئی تھی یہ سٹارٹ ریپیلنگ the each other یہاں پر سپریشن کمپلیٹ ہو جائے گی سپریشن آف کروموسوم کمپلیٹ بٹ سٹیل they are attained at one point اور وہ وہاں پر ایک جگہ پر جڑے ضرور ہوئے ہیں لیکن اب ان کے اندر تقریباً وہ مکمل طور پر ایک دوسرے سے سپریٹ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر جو نیوکلیو لائے ہیں وہ بھی ڈسپریٹ ہو جائے ہیں تو یہ سٹیج جو ہے وہ ڈائیا کائنیسز کے اندر آتی ہیں now in this state جب ڈائیا کائنیسز میں آئیں گے اب جو بائی ویلنٹ ہیں now they are ready for میٹا فیز اب انہوں نے آگے میٹا فیز کے اندر جانا ہے اس کے لیے وہ ریڈی ہیں یہ پانچ سٹیجز جو ہیں وہ یہاں آپ نے اس کے ایونٹس جو ہیں وہ یاد رکھنی ہے اور اس بارے میں کس چنج ہے وہ پیپر میں آ سکتا ہے اچھا یہ انہی میں سے زیادہ پیپر میں آتا ہے پھر اس کے بعد میٹا فیز میں جیسے ہم نے کل پڑا تھا اب جو بائی ویلنٹ ہیں وہ ایک اکوٹوریل پلیٹ پر رینج ہو جائیں گے انا فیز میں اس کی ڈسٹیبیشن ہوگی پیلو فیز کے اندر وہ اپنے پولز پر پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میوسیس 2 سٹارٹ ہو جائیں گے میوسیس 2 میں پھر وہ جو میں نے میٹو چینل سٹیبیشن ہوں اوپر میں نے ڈیٹیل کے اندر جب وہ ڈسکس کر لیا ہے اب اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کسٹن ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں